اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے انیشل پروبلمز آف پاکستان اس سے پہلے جو میرا لیکچر تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا تھا اور آئیڈیالوجی آف پاکستان جو نظریہ پاکستان ہے اس کے بنیاد پر جو پاکستان بنا تو جیسے ہی پاکستان ایک سب کانٹیننٹ میں نئی ریاست بنی تو کتنے ہی پروبلمز کریئٹ ہو گئے جو بھی پروبلمز پیدا ہوئے وہ اس لیے کہ پاکستان ایک نئی ریاست ہندوستان میں بنی تھی اور کچھ اور بھی ریزنز تھے جو ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں ایک بات بھی بتا دوں کہ یہ جو میں نے چار آؤٹ لائنز لکھی ہیں جو ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے جیوگرافیکل پروبلمز پولیٹیکل پروبلمز سوشل پروبلمز اینڈ اکنامک پروبلمز اس کے علاوہ اور بھی پروبلمز ہیں کو بھی اور بھی مسائل سے تھے جب پاکستان نیا بنا تھا جو اور پروبلمز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ جو پروبلمز ہیں اکنامک پولیٹیکل سوشل اور جیوگرافیکل مسائل تھے وہ میں اس وقت کچھ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو دوستو ہم آ جاتے ہیں اپنی پہلی آؤٹ لائن پر پہلی جو ہماری آؤٹ لائن ہے جیوگرافیکل پروبلمز جیوگرافیکل پروبلمز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک یونک ایک بےمثال ریاست تھی ایسی ریاست جو کہ جب بنی تو اس کے دو حصے تھے ایک پاکستان ایسٹ بنگال اس کو ملا تھا اور دوسرا جو ویسٹ میں اس کو صوبے کچھ ریاستیں کچھ علاقے جو پاکستان میں آئے تھے وہ ایک بےمثال ایک ایسی ریاست کیوں تھی کیونکہ کچھ ایسی ریاستیں بھی بن جاتی ہیں جس کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کا جو بارڈر ہوتا ہے وہ باؤنڈری اس کی نیچرل ہوتی ہے کہ یہاں تک اس کی باؤنڈری ہے اور اس کے علاوہ دوسرا ملک ہے لیکن پاکستان کے دو حصے تھے اس لیے دو حصوں کو الگ الگ چلانا دو حصوں کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ تھا اس وقت کیونکہ جو ایسٹ پاکستان تھا وہ ایسٹ پاکستان جو تھا ایک ہزار مائل اتنا جو فاصلہ تھا دو حصوں میں تو اس لیے گورنمنٹ اور پاکستان تھی ایک نئی گورنمنٹ تھی اس کے لیے ایک مسئلہ تھا ان دونوں جو کھتے تھے دونوں کو کمپیر دونوں کو کلیرلی چلانا تو اب آجاتے ہیں ایسٹ پاکستان جو تھا ایسٹ پاکستان میں جو ریڈ کلیف ایوارڈ کے بعد جو ایسٹ پاکستان تھا وہ پاکستان میں آیا اور ویسٹ پاکستان ہے اور ایسٹ بنگال بھی ہم اسے کہتے ہیں اور ویسٹ جو بنگال تھا وہ انڈیا میں گیا تو اس وقت کلکتہ ایک ایسا شہر تھا اس کے جو بھی ارد گرد شہر تھے وہ جو آبادی تھی وہ مسلم آبادی تھی اور اس کے علاوہ بنگال میں وہ جو کلکتہ تھا وہ پاکستان کو نہیں دیا گیا وہ ہندوستان کو دیا گیا کلکتہ بنگال میں ایک ایسا شہر تھا جو انڈسٹریلی ڈیولپ تھا ہب آف بزنس تھا تو اس لیے وہ جب انڈیا کو کلکتہ دیا گیا تو پاکستان ویسے ہی نئی ریاست تھا تو بیک ورٹ ہو گیا اب ایسٹ بنگال جو جیسے ہی پاکستان کو ملا تو اب ویسٹ پاکستان کی بات کریں جو دوسرا حصہ تھا یہ ایک ونگ اور یہ دوسری ویسٹ پاکستان میں سندھ پنجاب کیپی بلوچستان یہ چاروں صوبے تو آ ہی گئے اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹس پاکستان میں آئی تھی ٹوٹل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ٹوٹل اسٹیٹس جو تھی ہندوستان میں پانچ سو باسٹ اسٹیٹس تھی جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی اچھا جو پاکستان میں اسٹیٹس آ گئی تو ان میں سے ٹوٹل چودہ اسٹیٹس ہیں جو پاکستان میں آ گئی باقی کی اسٹیٹس ہندوستان میں چلی گئی جس میں دیر، سوات، چترال، امب، ہنزا، گلگت، بہاول پر، کھیر پر، کلات، لس بیلا، کھران، مکران، مکران، عمرکوٹ، نگر یہ چودہ اسٹیٹس پاکستان میں آ گئی اب جیسے ہی یہ چودہ اسٹیٹس پاکستان کے ویسٹ والے علاقے میں آ گئی تو یہ کافی بیک ورڈ تھی پیچھے پڑی ہوئی تھی کافی بیک ورڈ بھی تھی یہ ڈیولپ نہیں تھے یہ جو بھی علاقے تھے انڈسٹریل یہ ایک کراچی انڈسٹریل سٹی تھا لیکن کچھ اور جو علاقے تھے کافی علاقے وہ ڈیولپ نہیں تھے اور مین وجہ جو ہے پرابلم جس نے کریٹ کی تھی وہ تھا لانگ ڈسٹینس لانگ ڈسٹینس ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ تھا ون تھاؤزنڈ مائلز ون تھاؤزنڈ مائلز اتنا فاصلہ تھا تو اس لیے وہ حکومت کو دو خطے چلانے میں مشکل ہو رہی تھی اچھا اور پولٹیکل پرابلم جو اس وقت کیا تھا جیسے ہی پاکستان بنا پولٹیکل سیاسی مسائل جو پیدا ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کانگریس ہندوستان کی بہت بڑی جماعت تھی بہت بڑی سیاسی پارٹی تھی تو کانگریس اس وقت جو تھی اس کو فائدے برٹش گورنمنٹ زیادہ دے رہی تھی اس کو برٹش گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت کی ہندوستان میں سپورٹ تھی اس لیے کانگریس نے جو بھی علاقے ڈیولپ کیے وہ ہندو آبادی والے تھے مسلمان آبادی والے نہیں تھے جو بھی علاقے ہندو آبادی والے تھے وہ ڈیولپ ہوتے گئے اور مسلمان آبادی والے علاقے وہ بیک ورڈ ہوتے گئے اسی لیے جب پاکستان بنا تو پاکستان کو وہ خطے وہ علاقے صوبے ریاستیں دی گئیں جہاں جہاں پر مسلمان زیادہ تھی مسلمان زیادہ آبادی تھی وہاں پر وہ علاقے جو تھے وہ پاکستان کو دیے گئے کیونکہ لاہور ریزیلیشن نائنٹین فورٹی میں جو پاس کی مسلم لیگ نے تو اس میں پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی اس لاہور ریزیلیشن کے مطابق مسلم لیگ نے جو ڈیمانڈ کی تھی کہ جو بھی مسلمان آبادی والے صوبے ہیں خطے ہیں جو بھی علاقے ہیں وہ ایک الگ ریاست بننی چاہیے جو بھی مسلمان آبادی والے اس میں ایسا نہیں لکھا تھا کہ پنجاب مکمل صوبہ پاکستان کو دیا جائے بنگال مکمل صوبہ پاکستان کو دیا جائے یہ ایک ایسی ویک پوائنٹ تھی مسلم لیگ کی جو لاہور ریزیلیشن میں ان لوگوں نے لکھی تھی جس اس ویک پوائنٹ کو لے کر کانگریس والوں نے بھی فائدہ لیا اور برٹش گورنمنٹ نے بھی کیونکہ بنگال کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا پاپولیشن کے بیس پر اور پنجاب کو بھی ٹھیک ہے دوستو اب جو مسلم لیگ والے کہہ رہے تھے کہ پنجاب اور بنگال کو ڈیوائیڈ نہ کریں یہ پاکستان کو دیں تو ماؤنٹ بیٹن نے قائدیعظم کو کہا کہ آپ نے خود اپنی ریزیلیشن میں جو نائنٹین فورٹی والی ریزیلیشن لاہور ریزیلیشن میں لکھا ہے کہ ہمیں وہ خطے وہ علاقے چاہیے جہاں پر مسلمان زیادہ آبادی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک مسلم لیگ کی ویک پوائنٹ تھی اب اسی وجہ سے جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تو کانگریس والے ڈیولپ تھے برٹش گورنمنٹ کی اس کو سپورٹ تھی تو جو مسلمان آبادی والے علاقے تھے وہ بیک وارڈ تھے اس لیے وہاں پر کوئی بھی ایسی خاص گورنمنٹ بیلڈنگز نہیں تھی گورنمنٹ جیسے کس سیکریٹریٹ یا کوئی بھی ایسی بڑی آفیس ہیڈکوارٹر پک جو مسلمان آبادی والے حصے تھے علاقے تھے وہاں پر نہیں تھی اچھا اسی وجہ سے ایک بہت بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی بڑا مسئلہ بن گیا اس کے بعد لیک آف گورنمنٹ گورنمنٹل اینڈ ایڈمنسٹریٹو مچینری پاکستان جب نیا بنا تو سندھ میں اسپیچلی جو ہندو تھے وہ بہت پڑھے لکھے تھے وہ ہندوستان مائگریٹ کر گئے ہجرت کر گئے وہ چلے گئے وہاں تو سندھ میں جو وہاں سے آئے تھے وہ ہندوستان سے آئے تھے وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور اس کے بعد تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جو پاکستان جو بھی علاقے پاکستان میں آئے تو بیک ورڈ تھے تو وہاں پر اتنے ایڈوکیشنل لوگ نہیں رہ رہے تھے تعلیمی آفتہ لوگ نہیں تھے اسی لیے جو پاکستان بننے کے بعد گورنمنٹ تھی وہ ویک تھی اور اس کو اتنے پڑے لکھے لوگ سیویل سرونٹ بڑے آفیسر رینکنگ آفیسر لوگ نہیں ملے تھے اس لیے پاکستان میں جو ایڈمنسٹریٹیو اور گورنمنٹل سسٹم تھا وہ ویک تھا اسی وجہ سے بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور جو ایڈمنسٹریٹیو سسٹم ہے اس کو چلانے میں اچھا اس کے بعد نو سینٹرل گورنمنٹ پاکستان میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی کیونکہ وہ ایک نئی ریاست بنی تھی تو وہ ایک نئی سینٹرل گورنمنٹ بننا بھی ایک مسئلہ مسئلہ تھا اور قائدیعظم نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ کراچی کو ہم فیڈرل ایک کپیٹل بناتے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ بناتے ہیں اچھا اس کے بعد جو تھا لیک آف پرمننٹ کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان اور ہندوستان میں آہ آزادی کے بعد جو رائج کیا گیا تھا انٹروڈیوز کیا گیا تھا وہ تھا نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ اس میں کچھ امینڈمنٹ کچھ تبدیلیاں کر کے وہ پاکستان میں انٹروڈیوز کیا گیا اچھا تو پاکستان کو اپنا ایک پرٹیکولر پرمننٹ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا اکارڈنگ تو اسلامک ایڈیالوجی ٹھیک ہے دوستو تو اسی لیے بھی جو پالیسیز تھی جو قوانین تھے وہ بنانے میں دکت ہو رہی تھی مسئلے پیدا ہو رہے تھے اچھا اس کے بعد لینگویج ایشو جو پہلے قائدیاظم زندہ تھا تو اتنا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک زبان کا بولی کا اچھو بھی بن گیا وہ کیسے جب میں نے پہلے آپ کو بتایا جو پاکستان تھا دو حصوں میں تھا ایسٹ اور ویسٹ میں اب ایسٹ میں بنگالی بولی جاتی تھی اور ویسٹ میں کتنی ہی زبانیں سندھی بلوچی پشتون پنجابی سرائکی کتنی ہی زبانیں بولی جاتی تھی لیکن اردو ایک عام ایک عام زبان تھی جو سب کو سمجھ میں آ جاتی تھی اسی لیے قائدیاظم نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان ہے پاکستان ایک مذہب ایک ہی لینگویج کے بنیاد پر بنا ہے وہ تھی اردو لینگویج جو سرسید نے بھی اس وقت اردو لینگویج کو سپورٹ کیا تھا یہ ایک مسلمانوں کی زبان ہے اسی لیے بنگال میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی 50% آبادی سے بھی زیادہ ہیں تو ہماری جو لینگویج ہے بنگالی لینگویج اس کو آپ اتنی اہمیت کیوں نہیں دے رہے آپ اس کو اس نیشنل لینگویج کیوں نہیں کہہ رہے کیوں نہیں بنا رہے اس نے بھی ایک اس وقت لینگویج کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا تو اسپیشلی نائنٹین ففٹی ٹو میں کتنے ہی جلوس احتجاج ہوئے اور اس میں کتنے ہی اسٹوڈنٹس بے گنا مارے گئے اور جو سوشل ایکٹویسٹ تھے وہ لوگ بھی مارے گئے اور بنگالی جو تھے وہاں پر اس اسی مسئلہ کے بعد ایک مومنٹ شروع ہو گئی ایک نفرت شروع ہو گئی بنگال میں تو دوستو لینگویج اشو ایک بنیاد تھا ایسٹ اور ویسٹ میں نفرت پیدا کرنے کا ایک بنیاد تھا اچھا تو بعد میں یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا کیونکہ بعد میں جو پہلا پاکستان کا جو آئین تھا اس میں اردو اور بنگالی اس آفیشل لینگویج بنائی گئی بنگالی جو لوگ تھے ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کی مانگ بھی پوری کر لی گئی اس آفیشل لینگویج بنایا گیا بنگالی لینگویج کو اور جو دوسرا آئین تھا 1962 والا جو ایوب نے انٹروڈیوس کیا تھا اس میں بھی دونوں لینگویج نیشنل لینگویج تھی انگلیش ایوبیشل تھی لیکن مسئلہ یہ تھا شروع سے ہی لینگویج کلچرل اور بھی پولیٹیکل پروبلمز آہستہ آہستہ شروع ہوتے گئے تو یہ نفرتیں بڑھتی گئی انشاءاللہ آگے چل کے بنگال کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے پہلے اس جو پوائنٹ کو ہم سمجھیں اچھا اس کے بعد جو پوائنٹ ہے ارلی ڈیت آف جنا قائد یعظم محمد علی جنا جو تھا اس کی ڈیت پاکستان کے بننے کے بعد جلدی ہو گئی ایک سال کے بعد ہو گئی یارہ سیپٹمبر انیس سو اٹھالیس میں قائد یعظم کی ڈیت ہو گئی قائد یعظم کی لیڈرشپ تھی جو پاکستان بنا قائد یعظم کی محنت تھی جو پاکستان بنا اور قائد یعظم کی ڈیت کے بعد اس کی وفات کے بعد لیڈرشپ کی کمی ہو گئی ایک بڑا لیڈر ایک پولیٹیکل ایشو پولیٹیکل مسائل پیدا ہو گئے اور جو کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا اس میں بھی اتنی ہی دیر ہو گئی بننے میں تو یہ بھی ایک پولیٹیکل جو پرابلمز تھے میں نے آپ سے ڈسکس کیے اس کے بعد آتے ہیں سوشل پرابلمز سوشل پرابلمز جو ہیں سماجی پرابلمز وہ ایسے پرابلمز تھے جو کہ ہمارے سوسائٹی سے کنیکٹ تھے وہ کیسے کیونکہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنی تھی جس میں ایک پرٹیکلر کلچر نہیں تھا ایک اسپیسفک کلچر نہیں تھا ویسٹ پاکستان میں کتنے ہی کلچر تھے کتنے ہی زبانوں والے لوگ رہ رہے تھے سندھی بلوچی جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ نارت میں پاکستان کی نارت میں پختون رہ رہے تھے یہ ایک الگ کلچر رکھ رہے تھے ان کا ایک الگ کلچر تھا اور دوسری پوائنٹ بلوچ ان کا ایک الگ کلچر تھا الگ زبان تھی وہ ویسٹ میں تھے سندھی سندھی لوگ ساؤت میں تھے ان کا ایک الگ کلچر تھا پنجابی وہ نارت ایسٹ میں تھے ان کا سب کچھ الگ تھا کلچر زبان اٹھنا بیٹھنا لائف اسٹائل بنگالیز وہ ایسٹ میں تھے یہ ایک الگ کھتا تھا تو یہ پانچ ریجن جو پاکستان میں آئے تھے بننے کے بعد ان کے ڈیفرنٹ کلچر تھے لینگویجز ڈیفرنٹ تھی اور لائف اسٹائل تھا ان کا جو ڈیفرنٹ تھا ان کے کافی ٹرینڈ نارم ویلیوز الگ الگ تھے صرف ایک چیز تھی جو ان لوگوں کو باندھ کے رکھی تھی ان کو یونائٹ کر کے رکھی تھی وہ تھا ریلیجن مذہب مذہب صرف مذہب ہی تھا جو ان پانچوں کھتوں کو یونائٹ کر کے رکھا تھا اس مذہب نے لیکن ان پانچوں کھتوں کا جو کلچر ثقافت تہذیب ان کے جو لینگویجز لائف اسٹائل بلکل ڈیفرنٹ تھے اسی لیے ایک یہ بھی مسئلہ تھا حکومت کے لیے کہ الگ الگ کلچر سوالوں کو کنونس کر کے ایک قوم بنانا ہے پاکستانی قوم بنانا ہے شروع میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا تو قائدی عظم نے ایک سپیچ میں بھی کہا تھا جو پرونشل لزم ہے صوبہ پرستی پرونشل لزم کوئی بارے میں کہا تھا کہ ہم کو پرونشل لزم سے بچنا ہے ہم اب پاکستانی ہیں چاہے وہ سندھی ہو بلوچی ہو پتھان ہو پختون ہو بنگالی ہو کوئی بھی ہو چاہے اردو اسپی کی مہاجر ہو سب پاکستانی ہیں ٹھیک دوستو اب یہ تھا سوشل پرابلم اب آجاتے ہیں ایکنومک پرابلم پر ایکنومک پرابلم جو تھا وہ اسیٹس جو اساسے تھے ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں اب پاکستان اور ہندوستان بنے تو وہ اساسے دو حصوں میں بٹنے چاہیے تھے لیکن جو شیئر تھا پاکستان کو وہ پورا نہیں ملا تھا اسی لیے پاکستان شروع سے ایک تو نئی ریاست تھی نیا ملک تھا اور اس کو اتنے اسیٹس بھی نہیں تھے پاکستان کو اتنے ریسورس بھی نہیں تھے کہ اپنے مسائل کو حل کر کے آگے چلے اچھا شروع میں نو انڈسٹریل اینڈ ایگری کلچرل ڈیولپمنٹ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہندو آبادی والے علاقے تھے انڈسٹریل ایگری کلچرل ڈیولپمنٹ بھی مسلمان علاقوں میں اتنی نہیں تھی اچھا لارج نمبر آف جو 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 ہے یہ ایک فصل ہے جو ایسٹ بنگال میں ہوتی تھی اس کا یہ شروع والے دنوں میں جب پاکستان بنا تھا تو کافی سالوں تک جو جوٹ فصل جو تھی وہ ایک ریسورس تھا پاکستان کے لیے وہ ایکسپورٹ کر کے پاکستان اپنی جو مسائل حل کر رہے تھے پاکستانی حکومت اب مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں جوٹ کا فصل پرادکشن تو زیادہ تھی لیکن ایسٹ پاکستان میں وہ زیادہ تھی لیکن کوئی بھی جیوٹ مل پاکستان میں نہیں تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہندو زیادہ آبادی والے انڈسٹریالی ایگری کلچرالی پولٹیکلی ایکنومیکلی ڈیولپ تھے یہ بھی ایک مسئلہ تھا اچھا میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جو پاکستان کو شیئر دیے گئے جو بھی کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں انڈسٹریال ایسیٹس جو تھے وہ تھے ٹین پرسنٹ جو پاکستان کے پاس پاکستان کو شیئر میں آئے جب پاکستان بنا تو اور اس کے بعد انڈسٹریال ورکرز جو تھے سکس پوائنٹ فائیب الیکٹریکل کیپیسیٹی فائی پرسنٹ پانچ پرسنٹ تھی صرف الیکٹریکل کیپیسیٹی اچھا منرل ڈیپوزیٹس منرل جو ڈیپوزیٹس تھے پاکستان کے پاس وہ ٹین پرسنٹ تھی مونی شیئر جو پاکستان کو پیسے شیئر میں ملے تھے ریزر بینک ہندوستان کی تھی وہاں پر تھے اچھا پاکستان جب بنا تو اچھاس ملین روپیز اس میں دو دو سو ملین کی پہلی انسٹالمنٹ ہندوستان نے پاکستان کو دی تھی اچھا اس کے بعد وہ دوسرے پیسے نہیں دے رہے تھے لیکن گاندھی نے ہنگر سٹرائک کیا بکھرتال کی تو اس نے کہ پاکستان کا یہ حق ہے گاندھی نے گاندھی کی سٹرائک کے بعد پانچ سو ملین روپیز کی دوسری انسٹالمنٹ دی گئی اور پچاس باقی بچے پچاس ملین پچاس ملین روپیز اس وقت تک پاکستان کو ان لوگوں نے نہیں دیے جو پاکستان کا حق تھا ٹھیک دوستو یہ تھے پاکستان بننے کے بعد جو مسئلے مسائل پروبلم شروع ہو گئے تھے کچھ میں نے ڈسکس کیے ہیں انشاءاللہ کچھ نیکسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کروں گا ہم ٹھیک کیر اللہ حافظ